مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو مفتی صاحب تو اسی سماج میں جا کر کے کام کر رہے ہیں اور موڈی سرکار کا خاص طور پر مسلم سماج میں بچوں کو لے کر کے جو نظریہ آیا ہے کیونکہ آپ مدرسے میں کام کرتے ہیں مدرسہ بورٹ کے چیئرمن ہے اترا کھن کے تو کیا بدلاو آپ نے نیتی میں پایا نریندر موڈی کی سرکار میاں اس سے پہلے اور بھائی آدھرینی پردان منطری شریندر موڈی جی جب دوہزار انیس میں جیت کر کے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ مائنیٹی کے ساتھ جو چھل کیا ہے میں اس میں چھیت کروں گا اور میں یہ جو مائنیٹی میں خاص طور سے مسلمانوں کو میں آج یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ پورے بھارت میں کسی بھی یوجنہ میں کوئی بھی کہیں بھیدباؤ نہیں ہوا ہے اور اجہ والا یوجنہ ہو یا آیوش مان ہو بلکہ اگر آپ گراس روٹ پہ جائیں گے تو میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ جب انہوں نے موڈی جی نے یہ کہا کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارمولا وہ ہے کہ مسلمانوں کو مکہ دھارہ سے جوڑے گا ان کا ششکتی کران ہوگا ابھی آپ نے کہا کہ کوئی بھیدباؤ نہیں ہوتا کسی یوجنہ کے اندر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مسلم سماج بحسوس بھی کرتا ہوگا میں وہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں ابھی میں ایزے مدرسہ شکشہ پریشت اترا کھنڈ کے وہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہاں ہمارے آدھرنیے مکہ منتری شریف پشکر سنگھ دھامی جی نے ان کا ایک ویزن ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے مکہ دھارہ سے جوڑے اور خاص طور سے مدرسوں کا ششکتی کران کریں تو وہاں ہم نے جو یوجنہ ہم لائے ہیں ان ساری یوجنہوں میں سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ ان سی آئیٹی کے کورس کو لاغو کر کے ان بچوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ انجینئر بھی بنیں گے ڈاکٹر بھی بنیں گے اور آئی ایس اور آئی پی ایس بھی بنیں گے وہ مکہ دھارہ میں جڑیں گے یقینی طور سے وہ چار پرسنٹ بچے ہوتے ہیں جو مدرسوں میں پڑتے ہیں مگر وہ غریب سماج سے آتے ہیں پسماندہ سماج سے آتے ہیں اور مسلمانوں کا پسماندہ سماج اٹھانوے پرسنٹ ہے بھارت کے اندر اسے بالکل مکہ دھارہ سے کٹا گیا ہم پسماندہ سماج کے بچوں کو لاکر کے جو مدرسوں میں غریب بچے ہیں آج آدھرنی پردھان منطری اور ہمارے مکہ منطری پشکر سنگھ دھامی جی نے اس ویزن کو آگے بڑھایا ہے کہ ہم کیسے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کے پریاس کو ہم لاغو کر کے کس طرح سے اپنے دیش کو وشو گروب بنا سکتے ہیں ایک ششکت بھارت بنا سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بات آج بات یہ کہنا چاہوں گا سورب جی کہ آدھرنی پردھان منطری شریف نیند موڈی جی میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ساٹھ سال کا جو عرصہ کانگریس کا گزرا ہے اس میں مسلمانوں کو بھیبیت کیا آرے سس سے ڈرائیا بی جے پی سے ڈرائیا میں نے ایک موقع پہ یہ کہا کہ لاکھوں مسلمانوں کی ہتیائے ہوئی ان کے جان و مال کا نقصان ہوتا تھا تو انہوں نے کہا آرے سس دنگا کراتی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ انیس سو اسی کے اندر جب عیدگاہ کے اندر جو ادھیکاری آرڈر دے رہا تھا گولی چلانے کا کیا وہ بی جے پی اور آرے سس کا تھا تو میں نے یہ یہ بات بہت اس کے ساتھ ہم نے مدرسوں کے اندر جا کر کہ سنچالوں کو سے کہا کیونکہ وہی لوگ مسجدوں میں اور مدرسوں میں قوم کو دشا نردیش دیتے ہیں اور ان لوگوں کو مکھے دھارا سے جوڑا ہی نہیں گیا راش واد ان کے اندر بھرا ہوا ہے مگر انہیں بھیبیت کیا گیا میں آج یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ آج آدھرنی پردھان منطری شریف موڈی جی بغیر کسی بھید بھاؤ کے اور اتراکھن سرکار نے تو وہ مثال قائم کی ہے کہ ہمارے ہمارے مکھ منطری شریف پشکر سنگھ دھامیل جی نے ایک ایسی مثال قائم کی مانوتہ کی کہ اکتالیس پریواروں کو چالیس اکتالیس مزدور نہیں اکتالیس پریواروں کو زندگی دی اور آدھرنی پردھان منطری نے پوری دنیا کی مشینری کو لاکر کے وہاں کھڑا کر دیا تو اس لئے کہنا چاہتا ہوں آپ نے بڑی اپورٹر اور ہماری جو دوستی ہے اس کا جو جنودار ہو رہا ہے وہ آدھرنی پردھان منطری ہمارے نیرد موڈی جی کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں ہوں ہوں بڑی بہتپون بات آپ نے کہیے ابھی آپ نے کہا کہ پہلے آر ایسس سے ڈراتے تھے بیجی پی سے ڈراتے تھے بیس سال سے تو نیرد موڈی کے نام سے ڈراتے ہیں سیرے سیرے ہر چناوں میں نیرد موڈی سے ڈراتے ہیں ایک بس پانچ سیکنڈ کی میں یہ کہنا چاہوں گا ایک میسیج دینا چاہتا ہوں میں مسلمانوں کو کہ جو لوگ پریورن کی بات کرتے ہوں گو رکشہ کی بات کرتے ہوں ہمالیہ کی حفاظت کی بات کرتے ہوں گنگا کی پویترتہ کی بات کرتے ہوں وہ مسلمانوں کا قتل کیوں کریں گے وہ انسانوں کو یعنی وہ تو مانوتا کو سروپری سمجھتے ہیں اور ایک بھارتیے سب سے پہلے بھارتیے ہونا چاہیے میں اس کا پکشدھر نہیں بلکہ اسے جیتا ہوں اور مسلمان بھی مکھے دھارہ سے جڑ کے آپ دیکھیں گے کہ آدھرنیہ پردان منتری نیرد موڈی جی کے اس مشن کو پورا کریں گے مجھے پوری آشا نہیں وشواس ہے کہ ان کا جو یہ کہنا ہے کہ میں مائنیٹی کے جو چھل کیا ان کے ساتھ چھیت کریں گے میں یقینی طور سے کہہ سکتا ہوں کہ آدھرنیہ پردان منتری اس دیش کو ایک ششکت بھارت بنا کے اب بکتی صاحب میں آپ نے ابھی یہ کہا تھا کہ آہ مسلمان کو ڈرائیا جاتا ہے اور اگر میں کہہ سکوں تو جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے وہ سماج کو جائے ڈریکشن دینے کا کام کرتی تو ظاہر ہے کہ وہی پولیٹیکل میسیجنگ بھی وہی کرتی ہے سماج کے لیے مسلم سماج کے لیے کیا ان کی سوچ بدل رہی ہے سر بلکل آپ کو میں بتا دوں کہ جب ان لوگوں کو مکھے دھارہ سے جوڑا جائے گا انہیں ہم سماجی گیان بھی دیں گے اور ان کا ششکتی کرن بھی ہوگا تو میں دعویے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان بھی اس دیش کے ناغرک ہیں اور یہی سے یہی کہ وہ رہنے والے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پچانوے پرسنٹ چورانوے پرسنٹ جو مسلم ہیں وہ یہی سے کنورٹ ہو کر کہ وہ مسلمان ہیں ہماری پوجا پددت ہی الگ ہو سکتی ہیں ہمارے نفع و نقصان ایک ہیں اور آج داکٹر وہ بات کہتی جو موہن بھاگوت کہتے ہیں بلکل میں تو یہ میں نے ابھی بھی کہا آپ سے کہ ڈاکٹر موہن بھاگوت جی کی جو کلیپ آتی ہیں وہ آپ وہ سرسنچالک ہیں رسس کے اور رسس ایک راشت وادی سنگٹھن ہے جو پورے وشف کے اندر اپنی راشت وادیتہ کے لیے پہچانے جاتے ہیں وہ پریورن کے لیے پہچانے جاتے ہیں وہ ایکتہ کے لیے پہچانے جاتے ہیں گو رکشہ کے لیے پہچانے جاتے ہیں اور ہماریوں کی حفاظت کے لیے پہچانے جاتے ہیں